موسیقی اس کی جابیاں دو مجھے جلدی ہے موسیقی اوہو بہت ہی خوبصورت چیزیں لائیں ہیں آپ میڈاو اور کیا اب میں ہمیشہ جموش کے ڈیزائن تھوڑی پہنتی رہوں گی آ آ آ آپ نے تو ہینڈل لیسپرز بھی خریدا ہے میڈا آپ تو کبھی یہ سب استعمال نہیں کرتی تھی موسیقی میرا دل آگیا ایسپر اب ہمیشہ ایک ہی طورا کی چیزیں تو استعمال نہیں کرتی رہوں گی نا میں دیکھو کتنا خوبصورت ہے یہ اچھا سنو ذرا تم میرے جھوٹے اٹھا کے دو اوہ یہ نہیں وہ والے اوہ یہ بھی آپ کے پچھلے جھوٹوں سے بلکل میچ نہیں کر رہے میڈا پر بھی میرا دل آگیا تھا میرا بھی فون نہیں اٹھا رہی ہے وہ اللہ اللہ کیا ہوا ہے اس لڑکی کو جنار کو فون کرو اور اسے پوچھو وہ کہاں ہے معلوم کرو میری ایک اپائنمنٹ میں جا رہی ہوں اس وقت ہمارا کام صرف یہی ہے بگو ہے ہماری پریشانی کا حل اسی کے پاس ہے جو کہا وہی کرو کیا ہوا لالے کیا ہوا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو چنار چنار تم نے ہمارے عشق کو ناپا کر دیا تم ایسا نہیں کر سکتے چنار تم نے بادا کیا تھا مجھ سے کہ ہمارے عشق کو ہر چیز سے محفوظ رکھو گے اللہ جنار بولو یاسمین لالے سے بات نہیں ہو پا رہی میری پریشان مت ہو وہ گھر پر ہے لیکن وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہی اس نے نہیں رہی ہوگی میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں میں کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں فون کرے اوکے بہت بہت شکریہ کیا ہوا کوئی بات نہیں ہے کچھ نہیں ہوا مام تھوڑی در میں وہ آپ کو فون کر لے گی اللہ اللہ ان کی کہیں لڑائی بڑائی تو نہیں ہو گئی کیا بتا کوڑ میریج کرنے والوں کی طرح شاید ان کی طلاق بھی ہو سکتی ہے مام وہ ایک دوسرے کو اچھے طرح جانتے نہیں ہیں ایسے تو آپ کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے صحیح کہانہ میں نے تم بکواس کر رہی ہو چھڑان لالے کو بہت پیار کرتا ہے بجھا یہ کہنے کے کہ وہ آپ کے لئے ضروری ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لالے سے بہت محبت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ کیا ہوا تمہیں سویٹی ان کی شادی میں تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو اپنی زندگی جی رہی ہوں بس اچھا ہے جیو لیکن اپنے اپنے پر پریشانی نہیں کھڑی کرنا تم کہا جا رہی ہو ہاں کس سے ملنے جا رہی ہو کہیں نہیں آپ انہیں نہیں جانتی اپنا فون کھلا رکھنا کچھ پتا سلے تو مجھے بتانا ڈان پر ری سویٹ مام لالے 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 اینرڈی کی بزنس کو بھی ڈسکس کر لے بھائی کیا کہتے ہیں آج نہیں پھر کبھی میٹنگ کو ختم کرتے ہیں تو پھر جو فیصلے کی ہیں ان کو ریویو کر لیں چنار نے جو ووٹنگ کی تھی تم اسے الگ رکھنا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ ووٹنگ کے ریزلز کو کنسیڈر نہیں کریں گے اس کو یوں کنسیڈر کرتے ہیں جیسے کہ ووٹنگ ہوئی نہیں تھی چنار کی ریکویسٹ کو آپ پروسس مت کیجئے گا آپ انہیں جانتے ہیں ان کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ فیملی کا معاملہ ہے ہم اسے پھر ڈسکس کریں گے جو بھی انسٹیٹیوشنل نائز کیا وہ ضائع ہوا اس بات کا کیا مطلب میں فیملی کے معاملات کو ہوللنگز کے معاملات سے الگ رکھنے کیلئی کہہ رہی ہوں ایسا مشورہ دینے والا کائسری واپس چلا جائے گا آپ ریحان کو غلط سمجھ رہے ہیں اپنی بیوی کی طرف داری مت کرو یہ گھر نہیں ہے تمہارا یہی مطلب تھا ریحان کیا میں نے صحیح سمجھا کیا مطلب جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہم بہت معافی چاہتے ہیں سر لیکن ان کو جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا کیسے نہیں دیکھا کسی نے آپ کے ہاں ریکارڈ نہیں ہوتا ریکارڈنگ ہے آئیں کیمرہ ریکارڈنگ دیکھتے ہیں خوش ہو گئے اپنی کنی پر چالیس سال میں پہلی مرتبہ میری طرف داری کی وہ بھی غلط جگہ پر مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تم بیچ میں مت آؤ کیا مطلب بیچ میں مت آؤ کیسے بیچ میں نہ آؤ کون ہوں میں تم میری بیوی ہو ہمارا ہنیمون گزر چکا ہے ڈارلنگ اب اور اہم کام کرنے ہیں کچھ جیسے کہ یہاں کے اقتدار پر قبضہ کرنا ملکل ٹھیک وقت ہے چنار بھی جا چکا ہے اور چنار عاشق کی خاطر وہ اپنا تخت چھوڑ رہا ہے کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا اہم ہے یہ سب وقتی ہے یہ مت بھولو کہ وہ بھی ایک الگاز ہے ہم ایک ہی خون ہیں جب پنجے اقتدار کی کرسی پر گارتے ہیں تو آسانی سے نہیں چھوڑتے غلط سمجھ رہی ہو وہ تمہارے جیسا نہیں ہے دیکھو وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنی لالے سے بالکل اس وقت کی طرح جب تم بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اب میں تمہیں پہچان بھی نہیں پاتا ہوں رہان میں تمہیں نہیں پہچان پاتا رکو 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 پیچھے کرو رکو پیچھے کرو موسیقی تم جا کے لنچ کی تگیاری کرو چنار یہاں آ رہا ہے ہم دروں ساتھ ہی لنچ کریں گے میں کیوں خانخہ خوش ہو رہی ہوں وہ تو خصے میں لگ رہا تھا مجھ سے پوچھنے آ رہا ہوگا اس نے ضرور بھرکا دیا ہوگا میرے بیٹے کا موسیقی